السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ قفاء السلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام ایک اہم ٹوپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں فجر نماز کی برکت فجر میں دیکھ لیجئے گا کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں اٹھتے ہی نہیں ہماری اور آپ کی فجر کب ہوتی اللہ ما شاء اللہ دس بجے بارہ بجے تو جو اصل برکت ہے فجر کے وقت کی وہ ہم سے جا رہی ہے کس قدر تم پہ گیران صبح کی بیداری ہے کس قدر تم پہ گیران صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے یاد رکھئے گا سب سے بڑا مالدار کون ہے دنیا کے اندر مالداروں کو آپ دیکھئے سب سے بڑا مالدار کون ہے حدیث کا اندر آیا صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر سات سو پچیس سیون ٹو فائب رکت الفجر خیر و من الدنیا و مافیہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کے وقت کی دو رکھ سنت پڑھ لی اس کے لئے پوری دنیا اور پوری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہے اللہ اکبر دو رکھ سنت پوری دنیا اور پوری دنیا میں جتنا سامانے اس سے بہتر ہے اگر فرض پڑھ لیں گے تو کتنا سواب ملے گا تو اتنی بڑی نعمت جو ہمیں اور آپ کو مل رہی ہے لیکن کچھ لوگ محروم ہیں حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں فجر کے وقت کی جو ہوا ہے ہمارے جسم کے لئے فائدے مند ہے فجر کے وقت جو برکت ہے بٹ رہی ہے ہم اور اب اس کو لے لیں جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑتا سویا ہوا ہے شیطان اس کے کان میں پشاپ کر دیتا ہے اب آپ ہی بتا یہ مولی صاحب کا کریں مولی صاحب نے تو بتا دیا جو چاہتا ہے کہ شیطان اس کے کان میں پشاپ کرے تو مولی صاحب کا کریں گے وہ تو منع کری رہے ہیں فجر کے وقت کی جو برکت ہے پلیز اس کو لینے کے لئے تیار رہی ہے اور جو کوئی سنت کا احتمام کرتا ہے فرض کو پڑتا ہے پوری برکت اس کو حاصل ہو جاتی ہے اللہ ہم سب کو فجر کے وقت کی برکت حاصل کرنے کی توفیق دے آمین پانچوں وقتی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے آمین ناظرین اچ جیسی ویڈیو کو دیکھنے کے لئے آئی پیلس ٹی وی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہو انشاءاللہ پھر ملیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ